اسلام علیکم میرا نام ہے محمد سکیان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاپ فرینڈز بلاگ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں پی رہیں ہمیشہ خوش رہیں کنسر رہیں مسکراتے رہیں آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کے آئے ہیں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارے دربار ایک بہت ہی پیاری جگہ کا وزٹ کروانے والے ہیں جو کہ عالی حضرت فضل قادری صاحبہ جو دربار ہے المشہور بھول بادشاہ تو اس دربار کی جو خوبصورتی ہے وہ پورے فیصلہ بات میں جانے جاتی ہے تو چلتے ہیں دربار کی طرف تو جی ناظرین سب سے پہلے تو یہ ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں یہ دربار کا خوبصورت گیٹ ہے گیٹ کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو جو ایک سٹال نظر آئے گے جس پہ مصمی مالٹے مروض وغیرہ اور گول کے پہ آپ کو نظر آئیں گے یہ دربار میں انٹر ہونے کے بعد ہماری دائن طرف ایک بہت بڑا خوبصورت دربار ہے اور ساتھ ہی پارکنگ ہے اس کے علاوہ بائیں طرف ہم آ جاتے ہیں بائیں طرف یہ ایک بہت بڑا باغ ہے خجوروں کا یہ جی بہت بڑا اور بہت پرانا باغ ہے خجوروں کا اس خجوروں کے باغ کو تقریباً کافی ساتھ ہو گئے ہیں اور بہت اچھا پالی یہاں پہ جو ہے وہ خجوروں سے حاصل کیا جاتا ہے یہاں سے دربار کا سہن شروع ہو رہا ہے یہ فرس سٹیپ ہے دربار کا یہ ناظری سامنے ایک گول ہول کی شکل میں جہاں پہ وضو کرنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ بنائی ہوئی ان لوگوں نے یہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی یہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد جب وضو کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے وہ کھاتے پیتے ہیں وہ کھانے پینے کے بعد باہر جبکہ میں نے آپ کو سٹال دکھایا بھی ہے تو اس سٹال سے لوگ چیزیں لیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم جی بڑھ رہے ہیں اب دربار کی جانے پہ تو وہ جی ہمارے نظر صاحب بیٹھے ہیں نظر صاحب کیسے ہیں کب آئے آپ سناو کیسی خوبصورتی لگی دربار کی ماشاءاللہ بہت پیارا مول بنایا ہوئی انہوں نے ہے نا نائس نائس تو چل دیئے ہمارے ساتھ چلیں چلیں یہ جی ہم دلیار ہیں دربار کے پہلوں میں اور دربار کے جانے سے پہلے ایک یہ دیکھئیے بہت پیڑا یہ کیا چیز ہے یہاں پہ کون بیٹھتے ہیں یہ بابا جی بیٹھتے ہیں یہ کوئی بزرگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں جو کہ دم وغیرہ کرتے ہیں کتاویز وغیرہ کسی کوئی بیماری وغیرہ ہو اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جی لکھا ہوئے یہ دربار کے دائیں جانے بھی جو اس کا یہ بیچ والا حصہ ہے سڑک جو اس کی ہے دائیں جانے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی ہے اور بائیں جانے بھی بہت پیارے درخت لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ گمبت ہے جی دربار کا رات کو فل لائٹنگ میں جگمک کرتا ہے یہ گمبت یہ دیکھیں تو بڑھتی ہیں آگے کی طرف سب سے پہلے یہ گول چھتری سی بنائی ہوئے ہیں لوگوں نے یہ بہت پیارا منظر پیش کرتی ہیں یہاں پہ بیٹھ کر لوگ سیلفی وگرہ پکچر وگرہ لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنی خوبصورتی ہے جی یہ چھتری بنائی ہوئی ہے اور یہ گول یعنی بنائی ہوئے گول شیپ میں بہت زبردست بنائی ہوئی ہے نظر صاحب کیسے ہم تفیل کر رہے ہیں سلام علیکم تو آج ہم دربار پہ ہیں المشہور گر بادشاہ کے دربار پہ ہیں یہاں کی خوبصورتی کے بارے ہمیں پڑا چلا تھا لیکن جب ہم یہاں پہ آئے تو واقعی بھی ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے جو اس کے یہ چھوٹے چھوٹے درخت لگائے ہوئے ہیں گلاب کے پھول لگائے ہوئے ہیں اور خوبصورتی آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ یہ تو چلتے ہیں دربار کے اندر وہ سامنے محجد ہے جی اور یہ چیز مجھے بہت پیاری لگی ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگی ہے ہمیں اس کے اندر لائٹنگ بھی لگی ہوئی ہے کبھی رات کو وزٹ ہوئی ہے رات کو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کبھی رات کو گزرے نا کبھی رات کو تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جی انٹر ہوتے ہی یہ جی گلے لگے ہوئے ہیں کس نے نیاز وغیرہ ڈالنی ہو تو یہاں پہ ڈال سکتا ہے اس کے بعد جی ماشاءاللہ یہ سیڑھی ہیں تو نظر بھائی چلیں اندر چلیں چلیں بھائی تو چلتے ہیں جی دربار کے اندر ماشاءاللہ بہت خوبصور جگہ ہے یہ سب سے پہلے یہ کارپیٹ آ جاتی کارپیٹ کا ڈیزائن ماشاءاللہ بہت پیار ہے اور بہت اچھی کارپیٹ بلکل صاف ستری لگی ہوئی ہے لگتا ہے روز یہاں پہ صفائی کرتے ہیں انہوں لوگ رکھیوں میں ہیں کچھ لوگ دربار کی حفاظت کرتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت پیارا نظام ہے یہ ہر طرف پتھر ہی پتھر لگا ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ جی پتھر لگا ہوئے ہیں امپورٹ پتھر لگا ہوئے ہیں اس دربار کے چار دروازے ہیں ہر کونے پہ ایک دروازہ ہے سنٹر میں دروازہ لگا ہے وہ دو علماری ہیں ہر طرف دو علماری اور ایک دروازہ ہے اگلا دروازہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جی یہ ہم دربار کی تیسری جانی بھا گئے ہیں سب سے پہلے انٹر ہونے کا دروازہ پھر یہ تین دروازے تو بند ہوتے ہیں لیکن ایک دروازہ جو ہمیشہ کھولا ہوتا ہے جس میں سے لوگ آتے ہیں دعا وغیرہ مانگ کر اور پھر واپس چلے جاتے ہیں سامنے وہی پلات وہی خوبصورت منظر ہے اور ادھر بھی یہ بہت گریس فول سا جو ہے نا گرین گرین بڑا وی اپ نظام بنایا ہوئے ان لوگوں نے اللہ پاک خیر کرے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں چلتے ہیں اب دروازہ کے اندر چلیں جی چھت پہ انہوں نے لگایا ہویا ہے جی ریڈ کلر کا کپڑا اس کے نیچے ڈیکوریشن کی ہوئے انہوں نے ماشا اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ چمکیلہ کپڑا سیا ہے شیٹ ہے ناظر بھائی شیٹ ہے نا شیٹ ہے بہت پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے تو جی چلتے ہیں دربار کے اندر سب سے پہلے یہ دروازہ ہے جی بڑ کا بہت خوبصورت ہے چلتے ہیں یہ بھی دربار کے اندر بسم اللہ ماشاءاللہ یہ جی اللہ حضرت فضل اللہ قادری المعروف وسط گر بادشاہ کا دربار ہے اللہ پاک ان پر کروڑ و رحمت ہے ناظر فرمائی جی اللہ پاک ان کے دراجات بلاند فرمائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو فانوس لگ رہا ہے نا یہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے فانوس اور یہ گمبد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گمبد ہے جی یہ قبر مبارک ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا بھی دیتا ہوں زیائے رحمانی نور بادشاہ شہباز لا مکانی تو جی اس کا ایک دروازہ یہ ہے اور مجھے جو ہے نا اس کا گمبد جو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے اس کا گمبد یہ خاص طور پر یہ فانوس نظر بھائی فانوس جلتا ہے جل آگے دکھائیں ذرا ماشاءاللہ حل الماری میں بہت خوبصورت گلدان رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گلدان قبر مبارک کے چاروں طرف ماشاءاللہ بہت خوبصورت کارپٹ ہے اور جو یہ دائیں طرف علماری ہے یہاں پہ ماشاءاللہ مکہ مدینہ کا جو ہے وہ گمبد اور مینار یہ بہت خوبصورت لوگ پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کچھ اور سندری ہوگی رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں ہیدھر یہ دو گلدان رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے نظر بھئی مجھے دو ماشاءاللہ ہے یہ خوبصورت تو ہمیں بھی پتا چلا تھا کہ دربار ہے یہاں پہ بہت خوبصورت تھا تو ہم نے آج پرگرام بنایا میں نے کہا چلو آج صبح اٹھ کےنا ناشتہ کر کے سب سے پہلے دربار پہ حاضری دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے اس کی خوبصورتی واقع جو جن لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ یہ خوبصورت دربار ہے واقع الحمدللہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے اس دربار کی اللہ پاک خیر کرے چلیں نظر بھئی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دربار ہے اور جو اس دربار کی جو ہے وہ سامسو سرائل کے کام کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں یا لوگ رکھے ہوئے لیکن ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میں بہت خوبصورتی ہے دربار کی جتنا سنا تھا اس سے ماشاءاللہ بھی زیادہ اچھی خوبصورتی ہے اللہ باہت خیر کرے گی اللہ باہت انپلیون رہنگ دربار جی تو چلتے ہیں باہت تو جی باہر کی طرف سے جب نکلتے ہیں تو یہ ایسا محول ہے کچھ سیڑھییں اترتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت انچہ بنائے ہو نظر بھائی دربار ہے نا کافی انچہ ہے یہ دیکھیں نا چاروں طرف پتھری پتھر لگا ہو گئے ماشاءاللہ یہ دربار واقعی اپنے خوبصورت کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ گمبد ہے گمبد آپ سے زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو ناظرین ہمیں بتائیے گا تو جی ناظرین آپ کو کیسے لگی ہماری آج کی ویڈیو آج جس دربار کی خوبصورتی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل پاک فرینڈز و لوگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے